آگے بڑھیں بات کریں مقبول کی مقبول گربانی کی یہ خبر ہے کہ قوم کے بہادر سپوس سپاہی مقبول حسین کی نماز جنازہ چکلالہ میں ادا کر دی گئی ہے انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں بہادری کی داستان رقم کرنے والے مقبول حسین کی نماز جنازہ میں آرمی چیف سمیت آلہ فوجی افسران اور دیگر حکام شرک ہوئے سپاہی مقبول حسین چالیس برس تک بھارت کی قید میں رہنے کے بعد دو ہزار پانچ میں رہا ہوئے وہ سی ایم ایچ اٹک میں زیر علاج تھے مقبول حسین کو ستارہ جررت سے بھی نمازہ گیا تھا ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ عبائلہ کے ترار کھل میں سپردے خاک کیا جائے گا انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو سپاہی مقبول حسین کی نماز جنازہ ادا چکلالا گیریزن آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی اس سے پہلے سپاہی مقبول حسین کی نماز جنازہ اٹک میں بھی ادا ہوئی انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ عبائی گاؤں ناریاں ترار کھل آزاد کشمیر میں سپردے خاک کیا جائے گا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ڈیپو کو تباہ کر کے واپس آ رہے تھے کہ شدید زخمی ہو کر گرفتار ہو گئے ستمبر دو ہزار پانچ میں بھارتی حکام نے پاکستانی قیدیوں کا ایک گروہ پاکستانی حکام کے حوالے کیا تو ان میں ایک کمزور پورا ویشہ مل تھا جس کی زبان کٹی تھی یہ سپاہی مقبول حسین تھے وطن عزیز کی خاطر قربانیوں کے سلے میں بہادر سپاہی ستارہ جرات سے نوازا گیا